ساؤتھ والوں کا ان دنوں خوب رولا ہے مطلب ساؤتھ کی فلمیں بہت چل رہی ہیں ایسا کہا جاتا ہے حالانکہ ساؤتھ میں بھی فلمیں فلوپ ہوتی ہیں اور جو فلمیں فلوپ ہوتی ہیں ان کا نام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ساؤتھ والے اپنے کلچر سے بہت جڑے ہیں ایسا کہا ہی نہیں جاتا ایسا ہم دیکھتے بھی ہیں کہیں وہ بینہ چپل کے نظر آتے ہیں تو کہیں اپنی فیملی کے ساتھ پکچرز ڈالتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں یہ ایمیج اور گہری ہو گئی ہے کہ بھائی اگر کوئی ستارے ہمارے کلچر سے جڑے ہیں نا تو وہ ساؤتھ کے ستارے ہیں ساؤتھ کی ایک اور فلم آئی ہے شاکھنتلم یہ فلم کالیداس کے پلے ابیگیان شاکھنتلم پر بیز ہے اور اس کی کہانی ہے راجہ دشینت اور شاکھنتلا کی پریم کہانی شاکھنتلا جو مینکا اور رشی وشو کرما کی بیٹی ہیں راجہ دشینت سے ملاقات ہوتی ہے دونوں کے بیچ محبت ہو جاتی ہے شاکھنتلا گروتی ہو جاتی ہیں پھر انہیں ایک شراب مل جاتا ہے کہ تمہارا پریمی جو ہے وہ تمہارے بارے میں سب کچھ بھول جائے گا ایسا ہی ہوتا ہے دونوں الگ ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کس طرح سے ملتے ہیں کیوں یہ پریم کہانی یہ لف سٹوری اتحاس میں درج ہو گئی یہی شاکھنتلا کی کہانی ہے ایک میتھلوجیکل سٹوری اور اگر آپ کا میتھلوجی میں انٹرسٹ ہے تو اس فلم میں بھی آپ کا انٹرسٹ ضرور جاگے گا یہ فلم آپ کو ضرور اچھی لگے گی ہاں اگر سمانتھا کے فین ہیں پھر تو یہ فلم آپ کو بہت اچھی لگنے والی ہے میں نے یہ فلم دیکھی اور ایکٹنگ کی بات کروں تو سمانتھا شاندار ہیں ہندی میں بھی سمانتھا نے ڈبنگ خود کی ہے اور ایسا بلکل نہیں لگا کہ ان کی ڈکشن میں کسی طرح کی کوئی گڑ بڑ ہے سمانتھا لگی بہت خوبصورت ہے ان کو دیکھ کر آپ کو بلکل لگتا ہے کہ شاکھنتلا یہی ہے سمانتھا کو اس فلم ایکٹنگ کے لیے فل مارکس ملنے چاہے دیو موہن نے راجہ دشینت کا کردار نبھایا ہے اور انہوں نے بھی کمال کی ایکٹنگ کی ہے چاہے وہ لو میکنگ سینس ہوں چاہے وہ وار کے سینس ہوں یا پھر جب راجہ دشینت شاکھنتلا سے جدہ ہو جاتے ہیں وہ والے سینس ہوں ہر طرح کے سینس میں دیو موہن شاندار لگے ہیں ایکٹنگ ڈپارٹمنٹ میں یہ فلم جو ہے یہ کافی اچھی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس فلم میں کمی کیا ہے دیکھئے فلم کا جو فرسٹ ہاف ہے نا وہ بہت ڈیلا ہے فلم مدے پر آتی ہے آتی ہے آتی ہے بہت وقت لے لیتی ہے سیکنڈ ہاف شاندار ہے سیکنڈ ہاف میں کہانی کافی تیزی سی آگے بڑھتی ہے اور پھر اینڈ میں جب راجہ دشینت اور شاکھنتلا کا بیٹا آتا ہے وہ سین جو ہے وہ بہت امپریسیو لگتا ہے اور بچے نے ایکٹنگ بھی بہت کمال کی ہے فلم کے سیٹس گرینڈ ہیں نو ڈاؤٹ بٹ کہیں کہیں نقلی بھی لگتے ہیں جی ہاں کہیں کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کروما پہ کچھ بنا دیا گیا ہو بنایا تو کروما پہ ہی ہوگا لیکن لگ بھی جاتا ہے اور بہت اچھے سے لگ جاتا ہے جانور فلم میں بہت سارے دکھائے گئے ہیں وہ بھی بہت جگہ آپ کو نقلی ہی فیل دیتے ہیں ہاں فلم کے کاسٹیومز شاندار ہیں خاص طور پر سمانتھا کے کاسٹیومز کمال کے ہیں سمانتھا بہت خوبصورت لگتی ہیں آپ کی نظریں ان پہ ٹک جاتی ہیں گنشیکر نے فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے اور ڈائریکشن ٹھیک ٹاک ہے کیونکہ فسٹ ہاف میں گنشیکر اس طرح سے آپ کو باند نہیں پائے ہیں آپ کو لگتا ہی نہیں ہے اس فلم میں کچھ ہے ہاں سیکنڈ ہاف میں فلم پیس بھی پکڑتی ہے ان کا ڈائریکشن بھی اچھا ہے حالانکہ وی ایفیکس اگر تھوڑے اور اچھے ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم اور شاندار ہو سکتی تھی فلم کا میوزک منی شرما نے دیا ہے اور فلم میں جب گانے آتے ہیں تو فلم کی کہانی کے حساب سے بہت سودھنگ لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں گانوں کے لیرکس بھی کافی امپریسیو ہیں کافی میننگ فل ہیں اور فلم کی پیس کے حساب سے فلم کا میوزک ایک دم فٹ بیٹھتا ہے دیکھیں کل ملا کر اگر آپ مایتھالوجیکل فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں اگر آپ یہ کہانی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے شاکونتلا کی کہانی تو یہ فلم آپ کو ڈھائی گھنٹے میں اس کہانی کو بتا دے گی آپ کو کوئی لمبی چوڑے ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سمانتھا کے فین ہیں پھر تو یہ فلم آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے پھر تو یہ فلم میں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ریکمینڈ کروں گا کہ جا کر ضرور دیکھئے کیونکہ سمانتھا کی خوبصورتی اور سمانتھا کی آکٹنگ دونوں اس فلم میں آپ کو دیکھیں گی لیکن اگر آپ نوربل مسالہ ٹائپ فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں تو یہ فلم آپ کو بور کر سکتی ہے بہت بور کر سکتی ہے اور آپ کو لگے گا کہ بھائیہ کہاں بیٹھا دیا ہم کو کہیں کہیں یہ فلم ٹی وی سیریل ٹائپ کا فیل بھی دیتی ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ کل ملا کر یہ ایک ایسی فلم ہے جسے تھیٹر میں دیکھا جا سکتا ہے اس فلم کو میں دوں گا پانچ میں سے تین سٹارز موسیقا موسیقا